اپنی ماں اور ابو یوسف فرغون کے مشورے پر وہ اپنے فوجیوں کو قلعے میں ہی چھوڑایا تھا اسے یقین ہو چکا تھا کہ خان ایک لشکر جررار کے ساتھ سمرقندھ پر یلغار کر رہا ہے اس لیے اس وقت بہت خائف تھا اسے بھلا کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ابو یوسف تو پہلے پہل یعنی بہت پہلے ہی شیبانی خان سے سازش کر چکا تھا اور اس نے خان کے حکم پر ہی سلطان علی کو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا ہے ابو یوسف نے آج دوپہر کے کھانے پر نکمہ حکمران کو تیز مائے ناب اتنی زیادہ پلا دی تھی کہ اس وقت وہ خان کو کورنش بجالانے کے لیے جھکا تو قالین اس کی آنکھوں تلے تیرنے سا لگا اس کا تھل تھل کرتا گول مٹول جسم دگمگایا اور اگر ابو یوسف نے سہارا نہ دیا ہوتا تو سیدھا قالین پر دھیر ہو گیا ہوتا سلطان علی کے استقبال کے لیے شیبانی خان اٹھ کڑا ہوا اور تب اس مائے ناب کے بھبکوں کا احساس ہوا ہم تو یہ شیرخار مینوشی کر رہا تھا اس نے نشے میں یہاں آنے کی جرت کی اور شیبانی خان نے حکم دیا کہ سلطان علی کو اس کے بیٹے تیمور سلطان اور داماد جانی بیگ سے کم اہم جگہ پر بٹھایا جائے سلطان علی کے دل میں خان کو دیکھ کر احترام کے جذبات بیدار ہو گئے شیبانی خان کی سرخ مخملی ٹوپی پر سفید دستار بندی تھی باناد کے چھوٹی آستینوں والے نیلگوں ہلکے چوغے کے سونے کے بٹن بند تھے اور چوغے کے نیچے کے کپڑے سبز رنگ کے اسلامی پرچم کے رنگ کے تھے اور جانماز بڑا خدا ترس ہے سہراؤں کا یہ باشندہ سلطان علی نے سوچا لیکن یہ کیا سمرقند کے حکمرہ سلطان علی کو دوسروں سے کم اہم جگہ پر جو لوگ اس جیسے عالی نصب نہیں ہے ان کے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا گیا ہے تو یہ ہے قصہ اور سلطان علی جان بوجھ کر لاپروہی کے ساتھ سلطانوں کے سامنے پالتی مار کے بیٹھ گیا شہبانی خان کے بیٹے تیمور سلطان نے اپنے ہم پہلو کو جھنجلاہڑ کے ساتھ دیکھا تو مرزا آپ ہم سے فرزند جیسے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں شہبانی خان نے سمرقند کے حکمران سے محبت برے لہجے میں پوچھا مجاہد خلیفہ آپ نے تو ہم کو صلاح کرنے کے لیے مدو کیا ہے لیکن آپ کی والدہ محترمہ آپ کے ساتھ نہیں آئی ہیں کیا والدہ صاحبہ نے مجھے بھیجا ہے سلطان علی نے واضح طور پر کہا اور پوری طرح ظاہر کر دیا کہ اس کا اقددار کس نویت کا ہے لیکن وہ خود بھی تو تشریف لانے والی تھی ارے خواتین جنگو امن کے معاملات سے خواتین کو کیا سروکار سلطان علی نے بھونڈے پن سے اپنی غلطی درست کی نہیں آپ کسی کو بھیجیے جو انہیں یہاں لے آئے خان نے محبت سے لیکن اس طرح کہا گویا یہ حکم ہو جس کی خلاف برزی نہ کی جا سکتی ہو سلطان علی نے اپنے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ابو یوسف کی طرف دیکھا جو فوراں ہی اٹھ کر شہبانی خان کو کورنچ بجا لیا مجاہد آزم اجازت دیجئے کہ میں فوراں ہی جا کر زہرہ بیگم کو بلالاؤں شہبانی خان نے ابو یوسف کو بھی محبت بری نظروں سے دیکھا میرے بہترین سبارفتار گھوڑوں میں سے ایک آپ کا ہو گیا بیگ حکمران کی انعیت کا بہت بہت شکریہ بیگ آپ شہر جائیے دفتن سلطان علی کے اٹھا اور خاجہ یہیہ کو ہماری خواہش سے متعلق کر دیجئے اگر وہ یہاں جہاں کہ میں اس وقت موجود ہوں نہ آئے تو ہمارے درمیان صلح کا سوال ہی نہ اٹھے گا بجا فرمایا آپ نے محترم امیر ابو یوسف نے قدر سرپرستانہ انداز میں کہا اور تاجدار کا حکم بجالانے کے لیے فارن ہی وہاں سے چل دیا شہبانی خان نے اپنے سلطانوں کو مانیخیز نگاہوں سے دیکھا آپ لوگ ذرا مرزا سلطان علی سے باتیں کیجئے اس نے کہا اور مڑ کر اقوی دروازے سے نیچے اتر گیا سمرقند کے حکمرانوں نے سلطانوں کے چہروں پر نظریں دوڑائیں ان سے صرف نفرت اور نفرت ہی جھلک رہی تھی اس کا جی ان لوگوں کے درمیان ٹھہرنے کو نہ چاہا اور وہ اٹھ کر بغل والے دروازے کی طرف بڑھا لیکن این اسی لمحے ترکستان کی ایک سلطان نے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک لیا مرزا سلطان علی اب آپ ہمارے یہاں سے کہیں بھی نہ جائیں گے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے اور ایک لمبا تڑنگا سپاہی جس کی کشادہ ہتھیلی خنجر کے دستے پر رکھی ہوئی تھی دروازے کے پاس آن کھڑا ہوا سلطان علی پر واضح ہو گیا کہ وہ جال میں پھنس چکا ہے اس کا سارا نشہ پلک جھپکتے میں حرن ہو گیا اور وہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پر لوٹ آیا چند گھنٹوں کے بعد زہرہ بیگم چار کنیزوں کے ہمرا باغ میدان میں آئی سر پر مقصوص انداز سے بندے ہوئے سفید ریشمی لوبال اور پیشانی پر نیم دائرے کی شکل کے تلائی زیور کی بنا پر وہ بالکل دلہن جیسی لگ رہی تھی ملکات کیسی لمبی آستینوں والی پھول دار قباہ اس کی موٹی لیکن لچکیلی کمر پر کسی ہوئی تھی اور اس کے نیچے سے سفید اتلیسی لباس کے فرش تک آتے ہوئے دامنوں کو دونوں جانب سے کنیزیں اٹھائے ہوئے تھی زہرہ بیگم کو محل کے دیوان خاص میں لے جایا گیا جسے اس موقع کے لیے خاص طور پر آراستہ کیا گیا تھا مہمان کو شہبانی خان کی بڑی بیگم نے بھی دیکھا جس کی عمر پچاس کے قریب ہو چکی تھی توبہ کیسی بے حیاء ہے اس نے اپنے پاس کھڑی ہوئی جوان عورت سے کہا آخر یہ ہے کیسی مرد کے لیے تڑپ رہی ہے ذرا بھی تو تمیز نہیں دلہن کی طرح سجا رکھا ہے خود کو کم از کم شادی کے پیغام اور ضروری رسمیں ادا کیے جانے تک تو انتظار کر لیتی خدا ہمیں ایسی زلط سے بچائے زہرہ بیگم دیوان خاص میں داخل ہوئی تو شہبانی خان اپنے چند موتبر سرداروں کے ساتھ وہاں موجود تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ وہ اس امید کے ساتھ کورنش بجالائی کہ خان تخت سے اتر کر اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے راستے پر بچھی ہوئی مدید خانم حکمارہ خلیفہ میں خود کو آپ پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں میں اپنا لخت جگر اپنی عزت اور آن سب کچھ آپ کو نظر کر چکی ہوں میں آپ کی شرافت پر آپ کے خط پر پوری طرح یقین کرتی ہوں زہرہ بیگم کے چہرے کو جو دبیز سفید ریشمی نقاب سے ڈھگا ہوا تھا دیکھنا مشکل تھا خان نے اس کے ہاتھوں پر قیمتی ہیروں والی انگوٹھیوں سے لدی انگلیوں مرتائش انگلیوں پر ابری ہوئی رگوں اور ہاتھوں پر نظریں دوڑائیں زہرہ بیگم کی عمر ڈھل چکی تھی اس میں ذرا بھی شک نہ تھا وہ بیس سالہ چھوٹی بیگم جیسی قطن نہ تھی جس سے خان نے حال ہی میں بخارہ میں شادی کی تھی شیبانی کو یاد آ گیا کہ زہرہ بیگم کا بیٹا جسے اس وقت محل کے دوسرے حصے میں اس کے سلطان ڈرادم کار رہے تھے اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے آپ گھبرائیے نہیں خانم شیبانی نے پرسکون لہجے میں کہا ہمیں آپ کی دلی آرزوں کا علم ہے خدا نے چاہا تو آپ کی خواہشات ادھوری نہ رہیں گی زہرہ بیگم خان کے موں سے بس اتنا ہی سن سکی اس کے بعد اسے اور اس کی کنیزوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر باہر سے قفل لگا دیا گیا پتائی طور پر تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شیبانی خان اہل سمرقند کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن فوجی دستوں کے سالار اور درباری عہددار سب ہی محسوس کر رہے تھے کہ کچھ اہم واقعات رونوما ہونے والے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چہل ستون محل کے اردگرد ٹہل رہے تھے ان میں ایک شاعر محمد صالح بھی شامل تھا سر پر چنٹدار شاندار ریشمی دستار تھی اور جسم پر چھوٹی آستینوں والی ریشمی عبابی خوب جچ رہی تھی محمد صالح کو سہرائی علاقوں کے سلطان جو سردیاں ہوں یا گرمیاں ہمیشہ تیل پک پہنتے تھے اور جن میں مسلسل جنگوں میں حصہ لیتے لیتے اکھڑ پر پہندا ہو گیا تھا کتابی آدمی سمجھتے تھے اور اس کے شاندار لباس کی بنا پر ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے یہی سبب تھا کہ یہ لوگ موقع پاتے ہی چپتے ہوئے تنز کے ذریعے یہ یاد دلانے سے باز نہیں رہتے تھے کہ یہ بانکہ چھیلہ شائر سمرقند کے حکمرانوں کی خدمت کر چکا ہے جو اپنے زمانے کے خونخار تیمور لنگ کی بدقسمت آل اولاد میں سے تھے اس وقت بھی نیمان قبیلے کے سردار قمبرے نے محمد صالح پر چوٹ کی کہیے شاہر صاحب ہمارے وفادار دوست سمرقند سے آپ کی مہربان رشتہ دار بند سمر کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں سمرقند کی اپنی ان رشتہ دار کو دیکھ کر آپ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہوں گے محترم قمبر بے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہرہ بیگم نیمان قبیلے کی ہیں اس لیے اوروں سے پہلے تو وہ آپ کی رشتہ دار ہیں یہ جواب سن کر منقیس، قنغرات اور قجیشی قبیلوں کے سلطانوں نے زوردار قہقہ بلند کیے نیمان قیچاکوں کا یہ سردار دوسروں کے سامنے خوب دون کی لیتا اور صرف اپنے قیچاکوں کو ہی اس بیک مانتا تھا قمبر بے کو غصہ آ گیا بہتر ہوگا کہ آپ رشتہ داری کی بات زبان پر نہ ہی لائیں خود آپ برلاس ترک نہیں ہے کیا برلاس قبیلہ جس سے تیمور تعلق رکھتا تھا شیبانی خان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا محمد صالح پہلے حسین بیقرہ کے دربار سے وابستہ رہا تھا پھر سلطان علی کا مقرب بن گیا تھا اور آخر میں شیبانی خان کے پاس بھاگ آیا تھا اس نے شیبانی خان کو کچھ راز بتائے تھے بخارہ اور دبوسیہ کے قلوں پر شیبانی خان کے قبضہ کرنے میں معاون ثابت ہوا تھا اور اس طرح وہ خان کا منظور نظر ہو گیا تھا قمبر بے محمد صالح کو نامعتبر اور غداری کرنے کا اہل بلا سبب ہی نہیں سمجھتا تھا بلا سبب ہی اس سے نفرت نہیں کرتا تھا شاعر نے مزاق میں بات کالنے کی کوشش کی میرے عزیز قمبر بے ازبیک الگ ہوتے ہیں اور ترک بالکل الگ کیوں؟ ماورن نہر کے ترکوں میں تو تمام ازبیک قبائل شامل ہیں لیکن ہم تو عظیم ازبیک خان کی نسل کے ہیں اور آپ شاعر صاحب سارت ہیں انہی شہری لوگوں کی آل اولاد ہیں یہ نہ بھولیے کمبر بے صاحب میرے آباؤ اجداد شہر ترکستان میں رہتے تھے اور ازبیکوں میں عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارا وطن ترکستان لیکن اس سے کیا؟ آپ کا وطن ترکستان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کمبر بے صاحب آپ کنتی کسی ایک شاخ سے نہیں بلکہ جڑ سے درخت کے موسلے سے شروع کیجئے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ازبیک خان دو سو سال قبل گزرا تھا جبکہ ہمارا ترکستان ازبیک خان سے بھی ہزار سال قبل وجود رکھتا تھا اور ہمارے عوام میں ازبیک نام ازبیک خان سے بہت پہلے سے استعمال ہوتا رہا ہے ہرے واہ کیا کہنا؟ کمبر بے کو یقین نہ آیا؟ میری بات پر یقین کیجئے میں خوارزم میں بڑا ہوا ہوں وہاں میں نے قدیم کتابوں کا جواب کو ایک آنکھ نہیں باتی مطالعہ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے خوارزم کے شاہ محمد نے اسی حکمران نے جو چنگیز خان کے خلاف برسرے پیکار ہوا تھا اپنے ایک بیٹے کا نام ازبیک رکھا تھا اس نے خود اپنے بیٹے کا یہ نام رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نام عرصے سے قابل احترام تصور گیا جاتا تھا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے ازبیک کے معنی ہیں اپنا مالک آپ آزاد جو قبائل ہمارے حکمران مجاہد خلیفہ شیبانی خان کے تابے ہیں انہوں نے خود کو ازبیک کہنا اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ نام ازبیک خان کا یا اس سے بھی قبل خوارزم شاہ کے بیٹے کا تھا انہوں نے تو یہ خوبصورت نام ترکوں سے لیا ہے بہت ہو چکا یہ شاعر صاحب تو ایک بار پھر ترکوں کی طرف جھکنے لگے قمبر بے نے جھلا کر سلطانوں سے کہا جو اس بحث کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے اور نہیں تو کیا ابھی ابھی آپ خود ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کا وطن ترکستان ہے اور ترکستان کے معنی ہیں ترکوں کا ملک خدا نہ کرے کہیں یہ شاعر صاحب ہمیں بازنطینی ترکوں کی اولاد نہ ثابت کر دیں محترم قمبر بے محترم سلطانوں میں ایسا کرنے کا قطن ارادہ نہیں رکھتا بازنطینی ترکوں کی تو اپنی ایک الگ تاریخ ہے کر رہے تھے اگر آپ نے شاہنامہ پڑھا ہو شاعر فردوسی نے لکھا ہے ہزاروں سال قبل خورسان کے جنوب کی سرزمین کو ایران کہا جاتا تھا اور خورسان کی اس طرف کی شمال کی سرزمین کو توازن ہمارے حکمران شیبانی خان تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں ہمارے امان صاحب کے بخارہ کے مدرسے میں تعلیم کے دوران ہی نوائی اور لطفی کے بہت سے اشار یاد تھے اور خود بھی ترکی زبان میں غزلیں لکھتے تھے سمات فرمائیں گے اور یہ سیدھے سادھے سلطان چالاک شاعر سے اشار سننے پر مجبور ہو گئے گراہ میں اسپ فرقت سے تسلی اس نے دیا کر مداوہ کر دیا شیبانی میرے غم کا جان آنے لیکن ہمارے خان کی یہ غزل ترکی میں کب ہے یہ تو عزبیک زبان میں ہے قبر بے کسی طرح شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا سارے کے سارے ترک شعرہ بس اسی ایک زبان میں شاعری کرتے رہے ہیں نوائی کی ترکی زبان اور شیبانی خان کی عزبیک زبان دونوں دراصل ایک ہی ہیں اور اب ہمیں روحانی طور پر بھی ایک ہو جانا چاہیے محترم سلطانوں خاندانِ تیمور کے ناخلف حکمران کہا کرتے تھے یہ ترک ہیں اور وہ عزبیک اور قبیلوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے تھے لوگوں کے درمیان نفاق ڈالتے تھے اب ہمارے امام مجاہد خلیفہ اور سکندر ثانی ایک بار پھر ہمیں متحد کر دیں گے خدا کرے کہ اس مقدس مقصد کی تکمیل میں کامرانیاں ہمارے عزیم خان کے قدم چومیں اس طرح یہ لفظی زورازمائی ختم ہو گئی اور شاعر شان سے سر انچا کیے ہوئے چلا گیا اور تب قوش کی قبیلے کے سردار کو اور تب قوش کی قبیلے کے سردار کوپک بے نے قمبر بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھا کیسی ہوتی ہے سارتوں کی اولاد انہیں باتوں سے مات نہیں دی جا سکتی باتوں سے نہ صحیح تلوار سے مات دیں گے قمبر بے نے جان بوجھ کر زور دے کر کہا اور سلطانوں نے قہقہ لگائے شام ہوتے ہوتے وہ آخری شخص خاجہ یحیہ بھی جس کا شہبانی خان اپنے منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں منتظر تھا سمرقند سے اپنے پانچ شے مریلوں کے ساتھ آ پہنچا خاجہ یحیہ نے گھوڑے سے اترنے میں کچھ اتنی اجلت سے کام لیا کہ اس کے پیر رکابوں کے تصموں میں علج گئے اور مریلوں نے سہارہ دے کر اپنے پیر کو نیچے اتارا شاندار سفید امامے اور بانات کے ویسے ہی شاندار ہلکے سقرلات میں ملبوس خاجہ یحیہ پیکر وقار بنا ہوا تخت کے قریب پہنچا جس پر شہبانی خان سر کو کچھ جھکائے ہوئے بیٹھا تھا اس نے لحن سے قرآن خانی کی عادی اپنی کھنکتی ہوئی روبدار آواز سے کہا السلام علیکم بہاتر خان سمرقند کے دروازے آپ کے لئے کھولے ہوئے ہیں شہبانی خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تنس کیا سمرقند کے دروازے آپ نے کھولے ہیں کیا ہر کام اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتا ہے ہم تو صرف اللہ تعالی کے حکم کی ہی تعمیل کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ خود اپنی مرضی سے ہی سمرقند کو بابر کے حوالے کر دینے کو تیار تھے پیر کی ساری اکڑفوں فوراں ہی کافور ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ چھپتے ہوئے تنزیہ فقروں کا مزید تبادلہ خطرناک ثابت ہوگا انسان کمزور ہوتا ہے محترم حکمران ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے میں آپ کے خدمت میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوا ہوں حاضر ہوئے ہیں یا حاضر کیے گئے ہیں خاجہ یحیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خاجہ کو اوپری منزل پر لے جائیے خان نے حکم دیا اور انہیں ان کے چہیتے مرزا سلطان علی کے پاس بٹھا دیجئے خاجہ یحیہ کے وہاں سے لے جائے جانے کے بعد شہبانی خان نے اپنے سب سے مقرب ساٹھ سالہ مشیر عبد الرحیم کو طلب کیا دونوں نے تنہائی میں جو باتیں کی ان کا سرداروں میں سے کسی کو بھی علم نہ ہو سکا زیادہ تر سلطانوں کو حیرت تھی کہ دروازے کھلے ہونے کے باوجود شہبانی خان سمرقند میں داخل ہونے میں جلدی کیوں نہیں کر رہا ہے وہ سوچ رہے تھے آخر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں برق رفتاری سے اندر داخل ہو کم ماورن نہر کے اس محبوب و مطلوب مرکز پر قابض کیوں نہیں ہو جاتے جہاں پہنچنے کے لیے شہبانی کے عزبیک اتنے طویل عرصے سے اتنے عزم کے ساتھ تیاری کر رہے تھے تو کیا دربارے خاص اسی مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا بہرحال جب شہبانی خان صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو حاضرین کا تجسس نقطہ اروج پر پہنچ چکا تھا وہ اسے دیکھتے ہی اچھل کے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور کورنش بجا لائے شہبانی خان دھیرے دھیرے شاہ نشین پر چڑھا اور ذریع کے گدے پر پالتی مار کے اتمنان کے ساتھ بیٹھ گیا اس کے دائیں جانے ببد الرحیم کے بیٹھ جانے کے بعد چند نمہوں تک کافی خاموشی چھائی رہی پھر عبد الرحیم نے قرآن کی ایک صورت پڑھ کر دعا کی کہ پروردگار مجاہد اسلام شہبانی خان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور مقدس مقاصد کی تکمیل ہو سکے ایک بار پھر خاموشی چھا گئی جسے کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر عبد الرحیم نے ہی توڑا اور آخر کار اصل مسئلے پر آ گیا ہمارے عظیم امام مجاہد خلیفہ پیکر تقدس شہبانی خان صرف یہی ارادہ نہیں رکھتے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر پر قبضہ کر لیں ہمارے حکمران تو دشمنان دین کو سزا دینا اور ہمیں خود پیغمبر خدا کے دکھائے ہوئے پاک راستے پر چلانا چاہتے ہیں اگر ہمارے حکمران ان لوگوں میں سے ہوتے جنہیں صرف دولت کی ہی فکر رہتی ہے تو سمرقند کو اپنا خزانہ خالی کر دینا پڑتا لیکن ہمارے عظیم شہبانی خان جو اپنی دانائی میں سکندر ثانی ہیں دین و ایمان کی فتح کو مقدم تصور کرتے ہیں بجا فرمایا آپ نے محمد صالح جو عبد الرحیم سے ذرا کم اہم جگہ پر بیٹھا ہوا تھا دھیرے سے لیکن واضح طور پر کہا خاندان تیموریہ کے بادشاہوں کے طرز عمل سے ہم پر واضح ہوتا ہے عبد الرحیم نے شاعر کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی بات جاری رکھی کہ جب تاجدار انصاف اور ایمان کو بھول بیٹھتے ہیں تو کتنی زیادہ بد اخلاقی پھیل سکتی ہے ملک کتنا بدحال ہو سکتا ہے عبداللطیف کے حکم سے الغ بے کو قتل کیا گیا حالانکہ وہ عبداللطیف کا سگا باپ تھا ہرات میں حسین بیقرہ نے اپنے سگے پوتے مومن مرزا کی جان لے لی سلطان علی دیکھئے وہ یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اپنے بڑے بھائی بائے سنکور کو پکڑوا کر قتل کر دینا چاہتا تھا لیکن وہ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور بعد میں بائے سنکور نے اپنے چھوٹے وہ تنزن مسکر آیا بھائی کو پکڑ لیا اور اس کی آنکھیں نکلوا لینا چاہتا تھا اور ہمارا یہ مہمان سلطان علی جلاد کو رشوت دے کر بچ نکلا دراصل سمرقند کے تاجداروں کا دربار غداری مکروفریب اور آیاشی کا اڈا بن گیا تھا قرآن نے مسلمانوں کے لیے مینوشی کو سختی کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے لیکن یہ کم سن مرزا سلطان علی آپ دیکھ رہے ہیں اینائی سے ذرا غور سے دیکھ لیجئے یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمارے مقدس امام اور مجاہد اسلام کے خدمت میں ممنوش ہے کہ نشے میں دھت ہو کر حاضر ہونے کا حق ہے ہمارے مقدس امام کو تو خیر پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ نکمہ حکمران کم سنی سے ہی جادہ گناہ پر گامزن ہے اور معزز سلطانوں آپ لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا قیچاک قبیلے کا سردار کوپک اپنی جگہ سے چلایا اس زناکار اور شرابی کو دار پر چڑھا دیا جائے نوجوان حکمران یقیناً قصور وار ہے محمد صالح نے کہا اور مزمت کے انداز میں سر ہلایا لیکن اس کا باپ سلطان محمود تو اس سے بھی زیادہ گنے گار تھا کتنا عیاش تھا وہ شخص وہ تو دین و ایمان کو پامال کیا کرتا تھا عورتوں اور کم سن بچوں کو اپنی حوض کا شکار بناتا رہتا تھا بدنصیب اہل سمرقند تو در کے مارے اپنے کم عمر بیٹوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے انہیں بھی بیٹیوں کی طرح زنان خانوں میں چھپائے رہتے تھے اور میرا خیال ہے بیٹا اپنے زانی باپ سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے قمبر بے نے تلوار کے وار کسی تیزی سے کہا باپ کا تو خیر کیا ہی کہنا ذرا ماں کو تو دیکھئے سلطان علی کی ماں کیسی ہے کوپک بے نے یہ کہہ کر سنگین خطرہ مول لے لیا تھا لوگوں نے دم سادھ لیے سنناٹا چھا گیا یہ خبر کہ شیبانی خان زہرہ بیگم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بہتوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی شیبانی خان جانتا تھا کہ وہ زہرہ سے شادی کرے گا تو سلطانوں کی نظروں سے گر جائے گا اور ویسے بھی وہ زہرہ بیگم کے پھولی پھولی نصوں والے ہاتھ کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا عبد الرحیم نے جو خان کے ارادوں سے واقف تھا فوراں ہی افواہوں کا خاتمہ کرنے کی تھانی اور قیچاقی سلطان کے غصے اور تن سے بھرے ہوئے تبصرے کی تائید کر دی دراصل بدکار تاجروں کی بیگمات بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتی ہیں لگتا ہے سلطان علی کی ماں اپنی حوض کی آگ بجھانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے کہیں اسی مقصد کے تحت تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے نہیں کیا ایک سلطان نے اتمنان کی سانس لے کر فوراں ہی کہا ایسی کمینی عورت کو گھوڑے کی دم میں باندھ کر اس وقت تک گھسیٹا جانا چاہیے جب تک مر نہ جائے کسی دوسرے نے ایک اور ہی تجویز دی اسے تو بورے میں بند کر کے بلند ترین منار کے اوپر سے دھکیل دیا جانا چاہیے شہبانی خان ان محیب سے محیب تر تجاویز کو خاموشی سے سنتا رہا آخر کار اس نے عبد الرحیم کی طرف دیکھا جس کے اشارے پر سارے کے سارے سلطان خاموش ہو گئے اور تب خان نے سنجیدہ پرروب اور پرعتماد انداز سے بولنا شروع کیا اس کے سامعین بلکل بے حص و حرکت اور مسہور سے ہو کر رہ گئے خاص طور سے اس وقت جب وہ تیمور خاندان کے حکمرانوں کی جنہوں نے عظیم الشان سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا اخلاقی پستی بدکاری اور بے دینی کو نئی نئی مثالوں کے ذریعے ثابت کرنے لگا موسیقی